بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر کینڈیڈیڈرٹس ویلکم ٹو افیشل جوابز امید ہے میرے تمام بہن بھئی ہیر ہریہ سے ہوں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی کی جانب سے بہت تیز عبدت جوابز کا اعلان کر دی گیا ہے اس میں آل اوور پاکستان سے اپلائی کیا جائے گا اس میں میل اینڈ فیمیل دون اپلائی کر سکیں گے وہ بھی آل اوور پاکستان سے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے اس میں پرائمری میڈل میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور ماسٹرز تک والے اس میں اپلائی کر سکیں گے اس میں کن پوسٹوں کی نوسمٹ کی گئی ہے الیجبیلٹی کنڈیشنز کیا رکھی گئی ہیں کیسے اپلائی کیا جائے گا کمپلیٹ ڈیٹیلزیں شیئر کروں گا اس لیے فرنڈز آپ نے کمپلیٹ ریڈیو واج کر دی ہیں تاکہ اس کے لیٹیل مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل افیشل جوپس کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالیں تاکہ ہر نئی نوالی نوٹیفکیشنز بلا تخییر آپ تک پہنیت رہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ایڈورٹیزن پیپر دیکھ لیں اس میں سب سے پہلے کن پوسٹوں کی نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے پروڈیکٹ مینجر کی پوسٹوں کی نوزمنٹ کی گئی ہے جو کہ پی پی ایس ٹین سکیل کے اندر نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں جو پی سکیل ہے چار لاکھ سینٹیززار پانچ سو پر منت آپ کو سیلری دی جائے گی اس میں جو تلیمی قابلیت ہے اٹلیسٹ سکسٹین ایرز آف ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے یہ ماسٹر ڈگری ووڈ بی پریفرڈ ماسٹرز والوں کو پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد ان کے جو ایکسپیڈینسز وغیرہ ہیں وہ آگے منشن کیے گئے ہیں اس کے بعد ڈائے پروگرام سپیشلسٹ کی پوسٹوں کی نوزمنٹ کی گئی ہے جو کہ پی پی ایس ٹین سکیل کے اندر نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں بھی جو پی سکیل ہے چار لاکھ سینٹیززار پانچ سو پر منت آپ کو سیلری دی جائے گی اس میں جو تلیمی قابلیت ہے اٹلیسٹ ماسٹرز بیسلرز ڈگری سکسٹین ایرز اوف ایڈوکیشن فرامی ریپیوٹیبل نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹی ان ایڈوکیشن ٹھیک ہے یعنی کہ اچھی یونیورسٹی سے آپ کی جو ہے وہ سولہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد پروجیکٹ مینیجر بلوکچین کی پوسٹوں کی نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں جو پی پی ایسٹین سکیل کے اندر نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کو جو سیلری دی جائے گی چار لاکھ سنتیز زار پائنسو پر منت آپ کو جو ہے وہ سیلری دی جائے گی اس کے بعد اس کے لیے جو تلیمی قابلیت ہے ماسٹرز بیشلرز ڈگری سکسٹین ایرز ایڈوکیشن ان کمپیوٹر سائنسز اور کمپیوٹر انجینئرنگ اور ایکویلنٹ الانگ ویڈ فائیویرز ریلیمنٹ آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کی سولہ سالہ ایڈوکیشن کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی آپ کے تلیمی قابلیت ہے آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہمارے پاس پوسٹ آجاتی ہے ایمپلیمنٹنشن انجینئر کی پوسٹوں کے نوزمنٹ کی گئی ہے بلوکچین اس میں جو پی پی ایس ایٹ سکیل رکھا گیا ہے اس میں آپ کی جو سیلری ہوگی دو لاکھ اٹھارہ زار ساتھ سو پچاس پر مند آپ کو جو ہے وہ سیلری دی جائے گی اور اٹلیسٹ سکسٹین ایئرز اوف ایڈوکیشن آپ کی جو ہے وہ سولہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے ماسٹرز ڈگری وڈ بی پریفرڈ ماسٹرز والوں کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد مر پاس پوسٹ آجاتی ہے آفیس مینجر کی پوسٹوں کے نوسمانٹ کی گئی ہے پی پی ایس ایون سکیل کے اندر اس میں جو سیلری پیکیج دیا جائے گا آپ کو ایک لاکھ ستاونہ ہزار پانچ سو پر مند آپ کو جو ہے وہ سیلری پیکیج دیا جائے گا اس میں آپ کی جو تلیمی قابلیت ہے ماسٹرز بیچلرز ڈگری سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد ان کے جو ایکسپیرینسز وغیرہ ہیں آگے منشن کیے گئے ہیں یہ بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے اور اگر بھی تاکہ آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی انوالی نوٹیفکیشن بلا تخییر آپ تک پہنچتے رہیں اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ آجاتی ہے اسسسٹنٹ پروگرم سپیشلسٹ کی پوسٹوں کے نوسمانٹ کی گئی ہے اس میں جو پیسکیل ہے پی پیس سیون سکیل رکھا گیا ہے اس میں آپ کو جو سیلری دی جائے گی ایک لاکھ ستامنے زار پانچ سو پر منت آپ کو جو ہے وہ سیلری دی جائے گی اس کے بعد ماسٹرز ڈگری بیچلرز ڈگری سکسٹین ایرز آپ کی جو ہے وہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے اور دو سال آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد مارے پاس پوسٹ آجاتی ہے آفیس اسسٹینٹ کی پوسٹوں کے نوسمانٹ کی گئی ہے جو کہ پی پی ایس فائی سکیل کے اندر نوسمانٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو سیلری ہے ستر ہزار پر منت آپ کی جو ہے وہ سیلری دی جائے گی ایٹ لیسٹ گریجویشن یعنی کے فورٹین ایرز آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے اس میں اچھی سی ریکنائز یونیورسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد اٹینٹنٹ کی پوسٹوں کے نوسمانٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو سیلری ہوگی 35,000 پر منت آپ کی جو ہے وہ سیلری دی جائے گی اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے جسٹر میٹرک رکھی گیا ہے میٹرکولیشن ویڈ ون ایر ریلمنٹ آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ آ جاتی ہے جینیٹر یعنی کہ سینٹری ورکرز کی پوسٹوں کی نوزمنٹ کی گئی ہے اس میں جو سکیل ہے 35,000 پر منت آپ کو جو ہے وہ سیلری دی جائے گی اس میں جو ہے آپ کا ریلمنٹ 3 years جو ہے وہ سینٹری ورکرز کا آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے میں آپ کو خائلی ریکمنٹ کروں گا کہ اپنے لازمین پوسٹوں میں اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد بات آ جاتی ہے ان پوسٹوں کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوگا اپلیکیشنز آر ریکوائیڈ تو اپلائی آن لائن ایچی سی ویب سائٹ www.carriers.hac.gorman.p کہ no need to send hard copy اس کے لیے آف لائن اپلائی نہیں کرنا ہوگا اس کے لیے جو ہے آن لائن اپلیکیشن ہی acceptable ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر اور بھی کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ اپنے لازمی تی ڈوٹ کر لینی ہے اور اس میں اپلائی کرنا کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے دو آٹھ دو ہزار چوبیس دو ہے اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد نیچے جو ہیں ان کے کونٹیکٹ وگرہ ان کے اڈریس وگرہ منشن ہیں اور پیوریٹ سیکٹر میں ہر نئی انوالی جو آف کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل قطعہ جوڑے رہیے تاکہ ہر نئی انوالی نوٹیفکیشنز بلا تخیر آپ تک پہنچے رہیں